سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے دوستو اس دنیا سے چلے جانے کے بعد انسان کے دو ہی ٹھکانے ہوں گے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ ایمان اور عامال صالحہ کے نتیجے میں جنت میں داخل کرے گا اور جو اہل کفر و شرک ہوں گے اور جو ایمان والے نہیں ہوں گے ان کے کفر و شرک اور ان کی بدبختی کی وجہ سے ان کے سیاہ کرتود کی وجہ سے اللہ ان کو جہنم میں داخل کرے گا جنت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کا وہ ٹھکانہ اور وہ مقام ہے جہاں مومنین کو ایمان والوں کو داخل کیا جائے گا رکھا جائے گا کہ وہاں تمام کی تمام نعمتیں جن کو انسان سوچ نہیں سکتا اور جو انسان نے کبھی سنی نہیں ہوں گی اور جو انسان کی آنکھوں نے کبھی دیکھی نہیں ہوں گی دماغ اور ذہن میں کبھی ان کا خیال اور تصور بھی نہیں گزرہ ہوگا وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ وہ تمام نعمتیں جنت میں انسان کو دے گا لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جنت میں نہیں ہوں گی وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو جنت والے اور جنتی ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو پاک محسوس کریں گی اور وہ چیزیں جنت والوں کو نہیں دی جائیں گی وہ عادتیں ان کے اندر نہیں ہوگی چھے چیزیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں احادیث کی روشنی میں سب سے پہلی چیز جو جنت میں نہیں ہوگی وہ موت نہیں ہوگی موت کو بھی موت آگئی ہوگی اب انسان کو جنت سے میں جانے کے بعد موت کا تصور اللہ اس کے دماغ سے نکال دے گا موت ایک ایسی چیز ہے دنیا میں رہتے ہوئے کتنی ہی بڑی عظیم و شان نعمتیں انسان کو مل جائیں لیکن موت کے تصور آتے ہی وہ تمام نعمتیں بیکار اور گھٹیاں معلوم ہوتی ہیں اور یہ احساس ہوتا ہے کہ یہاں سے ایک دن چھوڑ کر کے چلے جائیں گے یہ نعمتیں سب رکھی رہ جائیں گی مرنے کے بعد لیکن جب انسان جنت میں چلا جائے گا تو وہاں موت ہی نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹھکانہ اور وہ نعمتیں چھنیں گی نہیں ہمیشہ ہمیشہ ساتھ رہیں گی تو جنت میں موت نہیں ہوگی پہلی چیز اور دوسری چیز جنت میں جو نہیں ہوگی نیند نہیں ہوگی جنتیوں کو جنت میں جا کر کے نیند نہیں آئے گی ان کو سونے کی ضرورت ہی محسوس ہی نہیں ہوگی سوتا کیوں ہے انسان بوڈی کی ضرورت ہے تھکن محسوس ہوتی ہے نہ سوئیں تو دماغ چڑھ چڑھا ہو جاتا ہے ان پریشانیوں کی وجہ سے انسان اپنی بوڈی کو آرام دینے کے لیے دنیا میں سوتا ہے آرام کرتا ہے جنت میں انسان کا بدن تھکے گئی نہیں اور وہاں تھکاوٹ کا احساس ہی نہیں ہوگا اس لئے نیند بھی نہیں ہوگی تیسری چیز ہے حسد نہیں ہوگا آپس میں دنیا میں کسی کی ترقی کو دیکھ کر کہ ایک دوسرے سے جلنے لگتے ہیں وہاں حسد نہیں ہوگا وہاں نہیں دیکھیں گے کہ اس کو اتنی نعمت دی گئی ہیں اور مجھے اتنی کم کیوں دی گئی ہیں کوئی کسی کی نعمتوں سے جلے گا نہیں حسد سے جنتی پاک ہوں گے چوتھی چیز نجاست نہیں ہوگی گندگی نہیں ہوگی وہاں نہ پیشاب آئے گا نہ ٹوائلیٹ آئے گی نہ تھوک ہوگا نہ پسینہ ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا کسی بھی طریقے کی گندگی اللہ جنت کو اور جنتیوں کو تمام طریقے کی غلازت اور گندگیوں سے محفوظ رکھے گا پانچوی چیز ہے بڑھاپا نہیں ہوگا کوئی وہاں بڑھا نہیں ہوگا بلکہ وہاں سب جوان رہیں گے مرد اور عورت کو اللہ تعالی جوانی ہی دے گا کسی کو وہاں بڑھاپا نہیں آئے گا سب جوانی کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور چھٹی چیز ہے کہ مرد حضرات کے وہاں ڈاڑی نہیں ہوگی دنیا میں انسان کے جسم پر اور شکل پر یہ ڈاڑی نکل کر کے آتی ہے اور یہاں اس کا رکھنا سنت ہے جنت میں یہ نکلے گی ہی نہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ بس ہلکہ ہلکہ رواسہ ہوگا جو جوانی کے پہچان اور شناخت ہوگا کرتی ہے تو یہ وہ چھے چیزیں ہیں جن کو جو جنت میں نہیں ہوں گی اور جن میں جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ جنتیوں کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے گا امید کر دیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دعاوں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ